اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی مثالیں پیش کی ہیں اگر آپ قرآن میں مثالوں پر غور کریں گے اللہ خور کریں گے اور اگر آپ نے سمجھ لیا آپ کے دل کی تاریخی کو اجالے میں بدلنے کے لیے کامل لیکن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے ہر آدمی اور یہ امریکہ یہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ نے کیا فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَطُرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ یہ جو مثال ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے اس کو کون سمجھے گا إِلَّا الْعَالِمُونَ جو عالم لوگ ہیں اللہ رب العالمین کو جاننے والے لوگ ہیں وہی لوگ مثالوں کو سمجھ سکتے ہیں باقی لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں ان میں سے ایک مثال اجاب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں مکھی مکھی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کچھ جانتے ہیں مکھی کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جائیے میڈیکل سائنس سے ذرا معلوم کیجئے سائنس کی دنیا میں جائیے مکھی کے بارے میں میں غور کر رہا تھا اور مطالعہ کر رہا تھا ایک سے دو باتیں صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں لاکھوں قسم کی مکھیاں ہیں کتنی قسم کی لاکھوں قسم کی مکھیاں ہیں دوسری بات مکھی کے پاس تین دل ہوتے ہیں کتنے دل؟ تین دل ہوتے ہیں سبحانہ اللہ ہمارے پاس تو صرف ایک تین سری بات یاد کیجئے کیا مکھی کا کوئی فائدہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی کوئی مخلوق بلا فائدہ نہیں ہے بلا حکمت نہیں ہے اللہ اوپر میں غور کر رہا تھا اس آیت پر جب تو میں نے دیکھا کہ ہواوں کو صاف کرتی ہے ہواوں کو یہ مکھیاں صاف کرتی ہیں خاص طور سے وہ درخت جس پر ایسی ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں جو درخت صاف نہیں ہوتا یہ مکھیاں بیٹھ بیٹھ کر کے اس کو صاف کرتی ہیں اور آپ کو صاف ہوا دیتی ہیں سبحان اللہ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی اچھی مثال پیش کی ہے ذرا اس پر بھی غور کیجئے اور مکھی کی ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے تفسیر کا موقع کبھی لاؤں گا آپ کے سامنے فرمایا جب مکھی کسی برطن میں واقع ہو جائے کسی برطن میں واقع ہو جائے تو وہ اپنا ایک پر ڈالتی ہے دونوں پر نہیں ڈالتی ہے جو بیماری والا پر ہے وہ مکھی اپنا پر ڈالتی ہے برطن میں اور اس کے دوسرے بازوں میں شفا ہے دوسرے بازوں میں شفا ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے اختیار سے بیماری والا پر ڈال دیا تم کیا کرو مکمل اس کو اندر ڈال دو کہ جو بیماری اندر داخل ہوگی دوسرے پر کے ذریعے شفاہ بھی اس میں داخل ہو جائے اور وہ انٹیبائٹک ہے آپ کو نقصان نہیں ہوگا دیکھا آپ نے اللہ خوب کیجئے ذرا یہ سب معلومات یہ قرآن سنت ہمیں دیتے ہیں چونکہ اگر آپ نے مطالعہ کر لیا اللہ بڑی قیمتی معلومات لے کر لوٹن گئے آئیے چونکہ وقت بھی کم ہے اللہ نے کیا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو یہ نہیں کہا اے ایمان والو اے لوگو اے ہندو اے مسلمانو اے کرشنو اے یہودیو اے قدیش سب کو مخاطب کیا جا رہا ہے سب کو خطاب کیا جا رہا ہے کیا فرمایا توریبا مظلون ایک مثال پیش کی جا رہی ہے ایک اداحرم دیا جا رہا ہے ایک ایک ازامپل پیش کیا جا رہا ہے فستا میعولا ذرا غور سے سننا اب جب غور سے سننے کی بات آئے تو دائیں بائیں مت دیکھئے آنکھ بند مت کیجئے یہ میں نہیں کہا رہا ہوں یہ اللہ کا فرمایا آپ سے کہہ رہا ہے فستا میعولا ذرا غور سے سننا کان لگا کر سننا کیا ہے مثال انہ اللہزین تدعون من دون اللہ جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں بے شک تم لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہو نا دوسروں کے سامنے سلتے کرتے ہو دوسروں کو پکارتے ہو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے کسی اور کو یاد کرتے ہو سنو کان کھول کر سنو یہ عبادتیں ان کے لیے نہیں ہیں یہ عبادتیں تورک العالمین کے لیے ہیں اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو آؤ مثال لے لو لَيَخْلُقُوا ذُبَابًا تم جن جن کو پوجھ رہے ہو جہاں جہاں ماتھا دیکھتے ہو جن جن کو آواز دیتے ہو سب کو جمع کر دیں سب کو جمع کر دیں چاہے وہ انبیاء ہوں اولیاء ہوں بتھ ہوں کول بھی ہو جن جن کو تم پکارتے ہو سب کو جمع کر لو ایک ساتھ جمع کر لیجئے آپ بھی آپ کو انداز مل جائے گا پھر کیا کہا لَيَخْلُقُوا ذُبَابًا یہ سب مل جل کر جن کو تم پکارتے ہو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے حالانکہ سب سے کمزور ترین مخلوق ہے جس کا کوئی ویلو نہیں ہے سب مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے بنا سکتے ہیں سائنس ہوت طرف کی پر ہے چاند پر جو لوگ چلے گئے اور شروط پر جائے کو سوچ رہے ہیں اس کے باوجود ایک مکھی بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے وَلَوِجْتَمَعُولَ سب ایک اٹھے ہو جاؤ ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ پھر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے چلو مکھی بنانا تو دور کی پاس بھئی اس لُبْحُمُزْدُبَابًا اگر یہ مکھی یہ مکھی جن جن کی تم پوجا کر رہے ہو اس پر رکھے ہوئے چڑھاویاں کچھ بھی رکھے ہوئے ہو اگر وہ اس کو لے کر اڑ جائے تو یہ چھن نہیں سکتے پہلے تو پیدا نہیں کر سکتے پیدا کرنا تو دور کی بات اگر کچھ چڑھاویاں ہو کوئی سامان رکھا ہوا ہو اس کو وہ چھن نہیں سکتے اور آگے کیا تمامایا دعف طالب وَلْمَطْلُوبُ توجہ کیجئے گا طالب بھی کمزور ہے جو طلب کرنے والا ہے وَلْمَطْلُوبُ اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے طالب بھی کمزور ہے مطلوب بھی کمزور دیکھئے سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کفارِ مکہ کے لئے ان کے سامنے نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ستیغت کو بیان کر دیا کہ دیپو جی تم جن جن کو بھی پکار رہے ہوا یہ قیامت کی صبح تک کے لئے ہے تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتے نہ بگڑی بنا سکتے نہ حاجت روائی کر سکتے نہ مشکل کشائی کر سکتے بلکہ آگے پڑ جائیے تھوڑا سا کسی کی تکلیف کو وہاں سے لے کر دوسرے کو ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے اب آپ مجھے بتائیے توجہ کے ساتھ کہ مکہ کے کافر اللہ کو مانتے تھے کی نہیں مانتے تھے خالد و مالک کس کو سمجھتے تھے اللہ کو لیکن وہ ان کا ایک بڑا طبقہ ربوبیت میں بھی شرک کرتا تھا ایک بڑا طبقہ کس میں شرک کرتا تھا ربوبیت میں اور ربوبیت اللہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت میں شرک کرتے تھے لیکن کتنی آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ربوبیت میں بھی شرک کرتے تھے اور یہاں پر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں لیکن آپ قرآن کی کئی آیتیں ذہن میں رکھ لیجئے تاکہ آپ کو یہ بھی پتا چل جائے ایک بڑا طبقہ ان میں سے اللہ کو رب تو مانتا تھا لیکن یہ بھی خیال کرتا تھا کہ اللہ نے آسمان زمین وغیرہ بنا دیا ہے اور ان کے چلانے کی ذمہ داری لاک عزہ منات حبل وغیرہ کو دے رکھا ہے اور اسی لئے وہ آیتیں اللہ نے کیا فرمایا یہ جو اتنے سارے معبودان تم نے بنا رکھیں یہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے جو ایک اکیلہ آیا سب پر غالب ہے کون بہتر ہے اللہ بہتر ہے یہ سوری یوسف کی آیت ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سارے کفار مکہ کو الڈیمیٹم دے رہا ہے کہ اتنے ساروں کو جو پوجھ رہے ہو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اللہ کو پوجھو بہتر ہے کہ ہی بہتر ہے اس سے کیا واضح ہوا کہ قوم یوسف کی اندر بھی یہ باتیں رائج ہو گئی تھی اللہ نے اسی بات کو مکہ کے کافروں میں بھی واضح کر دیا کہ تم لوگ جو فلا 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 کو مانتے ہو یہ ماننا تمہارے میں یہ مقید نہیں ہے آئیے اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں کیا کیا وہ عقیدہ رکھتے تھے اس کو بھی ذرا دیکھئے اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبودان بنا لی ہے کیوں تاکہ وہ ان کی مدد کریں وہ ان کی جہاں پر بھی مدد کی ضرورت ہو وہ ان کے کام آ جائیں کیا یہ ممکن ہے لَا يَسْتَطِعُونَ نَسْرَهُمْ سوری آسین کی آیت ہے وہ ان کی مدد پر قادر نہیں ہے دوسری آیت دیکھئے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبودان بنا لی ہے کیوں تاکہ وہ انہیں عزت دیں تاکہ وہ انہیں عزت دیں کیا عزت دے سکتے ہیں اللہ نے خود ہی کہہ دیا کَلَّا ہرگز نہیں ہے امپوسیبل ہے دیکھا آپ نے اور اس طرح کی ایک آر آیت لے لیجئے قُلِدْعُ اللَّذِينَ زَعْتُم مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفًا دُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْمِيلًا آپ کہہ دیجئے جن جن کو پکارتے ہو وہ مالک نہیں ہے تکلیفوں کے ہٹانے کے اور نہیں تکلیفوں کو پھیرنے کے قابل ہے ٹرانسفر کرنے کے لائق بھی نہیں ہے اس سے کیا پتا چلا کہ مکہ کے بہت سے کافر ایسے تھے جو کہ اپنے معمودان کے بارے میں عزت، نصر، تائید وغیرہ کے بھی قائد تھے یہ لوگ مدد کرتے ہیں افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جی بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں وہ بھی نیکی کہتے تھے اپنے لوگوں کو کہتے ہیں بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کا دنیا کا نظام چلانے میں ہاتھ بڑھا کیا کرتے ہیں اور یہ تجربے کی بات ہے آپ جا کر معلوم کر لیجئے انہوں نے نام رکھ دیا ہے کہ خوص کوئی اور ہے داتا کوئی اور ہے گنڈ بخش کوئی اور ہے یہ انسانوں میں سے ہے میرے بھائیو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ کس کے پاس ہے اللہ سبحانہ وتعالی داتا وہی ہے گنڈ بخش وہی ہے اور جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں اور یہ قرآن کی ترجن و آیات میں موجود ہیں میں آپ سے یہی واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے اگر آپ انہیں پکاریں گے تو وہ آپ کی پکار کو سنتے نہیں ہیں اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ایک حقیقت کو بیان کرنا چاہ رہا ہے حقیقت کیا ہے مکہ کے کافر لوگ اپنے بطوں کو زعفران سے پینٹ کیا کرتے تھے اور ان کے سر پر شہد لگاتے تھے کیا لگاتے تھے شہد لگاتے تھے اور دروازے کو بند کر دیتے کیا کرتے دروازے کو بند کرتے یہ مکھیاں کیا کرتے ہیں یہ کھڑکی سے یہ اوپر روشن دان کی طرح تھوڑا سا جو حصہ کھلا ہوتا تھا وہاں سے داخل ہو کر سر کے شہد کو لے لیتے اور ان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ میرے سر سے شہد غائب ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی حقیقت کو بیان کرمایا ہے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات مکھی جو لے کر اڑ رہی ہے تمہارے سر سے شہد اس کو بھی چھننے کی جب تمہارے باس طاقت نہیں ہے تو یہ جو دلوں میں تم پلاؤ پکاتے ہو اپنے معبودان کے بارے میں یہ ساری باتیں کیا ہیں خام خیالی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی لئے کیا فرمایا دعفت طالب والمطلوب دوبتہ ہوا دوبتے کو کیا بچائے گا جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو کیا وہ کچھ دے سکتا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے لیکن افسوس کی بات کیا ہے آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یہاں تک کہہ دیتے ہیں ہم وہاں گئے تھے تو بچہ ملا ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں سبحان اللہ سوچیے ذرا سا ان کو اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے تقدیر پر بھی ایمان نہیں ایمان ہے اگر یہ ایمان ہوتا تو کبھی نہ کہتے کہ وہاں سے ملا ہے کہتے وہاں سے ملا ہے کبھی بھی نہ کہتے بلکہ یہ کہتے کہ اللہ نے فلا وقت میں فلا چیز لکھا ہوا تقدیل میں تھا تو دیا ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دینے کی فیکٹری اگر فیکٹری ہوتی تو دنیا میں وہ خود پریشان نہ ہوتے جب تو وہ دنیا میں ہوتے اس لیے بھائیو اپنا عقیدہ مضبوط کیجئے اور جانتے ہیں اس حکمت پر غور کیجئے اس آیت کے بعد اللہ نے کیا فرمایا مَا قَدَرُ اللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ سبحانہ اللہ آپ تو مثالوں کے پیچھے چلے گئے لیکن اللہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے سوا معبودان بنا لیے جنہوں نے اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا بنا لیا مَا قَدَرُ اللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ یہ کمزور مخلوق کے پیچھے تم پڑ گئے خالق کو تم بھول گئے جو تم کو ضرورت تھی اللہ رب العالمین دیتا ہے دے سکتا ہے مَا قَدَرُ اللَّهَ حَتَّ قَدْرِهِ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے اگر یہ قدر کرتے اگر وہ کہتے تھے یا اللہ تو اللہ سبحانہ وتعالی فوراً انہوں نے نواز دیتا ہے یہ اللہ کی قدر کے خلاف ہے کی نہیں خلاف ہے اللہ کی قدر تو یہ ہے اللہ قوی ہے یہ کمزور ہیں اللہ رب العالمین دینے پر قادر ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہر چیز کا خزانہ ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھلا بتائیے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ ان کے پیچھے جا رہے ہیں اب جس کے پاس سب کچھ ہے آپ اس کو چھوڑے بیٹھیں اور اسی لیے وہ حدیث بھی ذہن میں رکھ لیجئے ہر اخیر تہائی رات کو اللہ سبحانہ وتعالی دنیا کے آسمان پر آ جاتا ہے اور نزول اطلال فرما کر پکارتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس کو میں دوں کوئی ہے روزی طلب کرنے والا جس کو روزی دوں کوئی ہے مغفرت اور بخشش چاہنے والا اسے بخش دوں جو لوگ بھی اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے ہر مشکل کو دور کرتا ہے اور ہر سوال کو عطا کرتا ہے آئیے یہاں پر ایک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی ان اللہ لقوی عزیز اللہ قوی ہے زبردست ہے سب پر غالی بھائیو یہ جو حیوانات ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا ہے مکی کا تذکرہ کیا ہے مکی ہو گھوڑے ہو بلی ہو کتے ہو جتنی بھی حیوانات ہیں سب لوگ اللہ کی عزمت کو اور عزت کو پہ جانتے ہیں سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں سب اللہ ہی کو پکارتے ہیں سب اللہ ہی کو آواز دیتے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کہتا ہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کیا آپ کو نہیں معلوم جو مخلوقات آسمان میں ہیں جو زمین میں ہیں یہاں تک کے فرندے سب بستہ اللہ کی تذبیح میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی تذبیح میں لگے ہوئے ہیں ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اسے اللہ کی تذبیح کیسے بیان کرنی ہے اور اللہ کے لیے نماز کیسے پڑھنی ہے دیکھا ابھی ہم مکھی کا تذکرہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اور اس بات کو ذرا حقیقت کو ذہن میں رکھئے گا ابو حریرہ کے لوایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجر کی نماز پڑھ کر لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے کیا فرمایا آپ نے آپ نے فرمایا ایک آدمی اپنی گائے پر سوار ہو گیا گائے کو حکا رہا ہے گائے کو حکا رہا ہے جب تیز نہیں بھاگتی گائے تو گائے کو مارتا بھی ہے گائے کو مارتا بھی ہے سبحان اللہ گائے مڑ کر کے کہتی ہے سوار سے اپنے مالک سے کہ ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہم کس لیے پیدا ہوئے کھیتی کے لیے پیدا ہوئے سبحان اللہ اور کیجئے گائے پر مالک بیٹھا حکا رہا ہے مار رہا ہے اور گائے متوجہ ہو کر کیا کہتی ہے ہم اس کام کے لیے یعنی انسان کی بولی گائے بول رہی ہے گائے کو پتا ہے ہم کس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں لیکن آج ہم انسانوں کو یہ معلوم نہیں کہ ہم کس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں دیکھا آپ نے توجہ کیجئے گائے نے کہا ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے اس مالک نے کیا کہا سبحان اللہ گائے پات کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے کیا فرمایا اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے گائے سے انسانی بولیں کس نے بلوائی ہے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بلوائی ہے اور قیامت کے لیے دوجہ کیجئے انسان اپنے چمڑے سے کہے گا کیا کہے گا لیم شہدتو مالینا ایسا دیکھئے آپ لوگ تم ہمارے خلاف کیوں کواہی دے رہے ہو انسان چمڑے سے کہے گا تو چمڑا کیا کہیں گے آج اللہ ہم سے بلوائی ہے جو ہر مخلوق سے بلوائی ہے اب وجہ کیجئے اب آپ سوچئے اللہ سبحانہ وتعالی جب چمڑے سے بلوائی سکتا ہے تو گائے سے کیوں نہیں بلوائی سکتا ہے دوسری دار روزے کونی